السلام علیکم دوستو میں ہوں عائشہ اور میرے چینل عائشہ اس کے ایک ڈی لائٹ میں آپ سب کا سواقت ہے آج ہم بنائیں گے ربڑی اور ربڑی ہمارے یہاں کا ایک بہت اچھی اور مزیدار مٹھائی ہے اسے آپ جلیبی ربڑی بنا کر کھاتے ہیں ہمارے یہاں کی بہت ہی ٹیسٹی اور یمی مٹھائی ہے اسے صرف دودھ اور چینی سے ہی بنایا جاتا ہے یہاں پر آپ سن سکتے ہیں ربڑی ماما کیک ربڑی جلیبی ربڑی اور آج ہم بنائیں گے ربڑی فلیور کا کیک اور یہ کیک بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اور آج ہم ربڑی کیک نہیں بنائیں گے صرف یہاں پر ربڑی بنانا بتائیں گے اور اس کے شورٹ میں ہی ہم نے صرف اس کے ساتھ ہی ہم نے کیک بیک کیا تھا اس کا تھوڑا سا ڈیٹیل بھی بتائیں گے کل ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے میٹھائی کیک میں استعمال ہونے والا سپونج کس طریقے سے بنایا جاتا ہے چلیے آج ہم بناتے ہیں ربڑی ربڑی یہ بہت ہی ٹیسٹی بن کر ریڈی ہوگی ہماری اور اس سے بنایا ہوا کیک بھی ہمارا بہت ہی ٹیسٹی اور یمی بنے گا اور اس سے پہلے بھی میں نے ربڑی کیک کی ریسی پی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اگر آپ نے نہیں کیک کی جو لنک ہے میں اینڈ سکرین پر لگا دوں گی ربڑی کیک میں ہم نے تین سے چار بار ربڑی کیک بنایا ہے پر ہم نے صرف دو ہی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے تو آج ہم تیسری ویڈیو کی طرف آتے ہیں دیکھئے آپ یہاں پر میں نے ایک لیٹر یہاں پر فول فیٹ ملک کیا ہے اور اسے ایک چوڑے برتن میں پکائیں گے یہ بننے کے لیے لگ بھگ ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے اسی ٹائم میں ہم کیک کیک کو بھی بیک کر لیں گے یہاں پر آج کا کیک ہمارا دیڑ کیجی کا ہے اسی لیے ہم نے ایک لیٹر دودھ سے ربڑی بنائی ہے پر یہ ربڑی لگ بھگ ڈھائی کے جی کے لیے انف ہو گئی تھی اس کے ساتھ ہم نے اور بھی ایک ربڑی کیک بنایا اس کی ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی ہوئی ہے اس کیک کو میں نے دو ہزار تیس میں بنایا تھا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ دودھ ہمارا گرم ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ہم نے اسے چوڑے برتن میں گرم کرنے رکھا ہے تو یہ جو ملائی آ رہی ہے ہمیں برتن کے سائٹ پر لگانی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ کو جلدی سے گاڑا کرنے کے لیے میں نے یہاں پر سو گرام ڈیری بائٹنر یا آپ دودھ پاوڈر یعنی ملک پاوڈر لے سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے ملک پاوڈر لیا ہے اور اسے ہم اس طریقے سے مکس کریں گے اس دودھ میں ایڈ کریں گے جس سے یہ جلدی سے ہمارا گاڑا بن جائے گا تو آپ یہاں پر دیکھیں میں اس کے اندر یہ ملک پاوڈر ایڈ کر رہی ہوں میں نے یہاں پر ایک کپ پانی میں اس دودھ پاوڈر کو مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں کتنا گاڑا ہے اور اسے اس طریقے سے ہلاتے ہوئے پکانا ہے تھوڑی دیر ہمیں ہلانا ہوگا جس سے یہ برطن کے تلے پر چپکے نہ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تھوڑا مکس کر کے اسے اس طریقے سے ہلا رہی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا نیچے تلے میں نہیں چپکے گا اگر ہم اس طریقے سے اسے ہلاتے رہیں گے پھر ہمیں تھوڑی دیر اسے روک لینا ہے جب تک ہمارا جو دودھ ملک پاوڈر تھا وہ دودھ میں اچھی طرح سے مل نہ جائے اور یہاں پر جو بچا ہوا ہمارا دودھ تھا اس میں میں نے ایک پانی ایٹ کیا ہے جو ہمارا دو سو ایمل کا کپ ہے تو یہاں پر یہ پانی اس لئے ایٹ کر کے ہم دودھ بنا رہے ہیں کیونکہ اس دودھ سے ہم کیک کو سوک کریں گے اسے پانی سے نہیں کرنا ہے ہمیں یہاں پر دہن رکھیں کہ ہمیں اس طریقے سے دودھ سے ہی اس کیک کو سوک کرنا ہے اس لئے میں یہاں پر ایک تھوڑا پتلا سا دودھ بھی بنا رہی ہوں آپ نے تو دیکھا ہی ہے کہ کتنا گاڑا تھا ہمارا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ربڑی بھی ہماری ریڈی ہو رہی ہے ساتھ ہی ساتھ میں ہم نے کیک کو سوک کرنے کے لئے ملک بھی بنا لیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دو ٹین لیے ہیں یہ آٹھ انچ کا ٹین ہے اور اس کیک کی آرڈر میری ڈھائی کے جی کی تھی یہ ہماری کیک کی آرڈر دو کے جی کی تھی تو یہاں پر میں نے سات انچ کے ٹین میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈھائی کا پری مکس لیا ہے اور اس سے اس ٹین کو ہم نے یہ دیکھی میرے پاس ہائٹ ایٹ ٹین نہیں ہے اس لئے میں اس طریقے سے ٹین کو کور کرتی ہوں جس سے ہمارا جو ریگولر ٹین ہے اسی میں ہمیں ہائٹ ایٹ کیک بھی مل جاتا ہے تو یہاں پر میں نے ڈھائی کا پری مکس لیا ہے ساتھ ہی ساتھ میں میں ربڑی پر بھی اپنے کام کر رہی ہوں یہ دیکھئے اس طریقے سے میں نے پھر سے اس کی ملائی کو سائٹ میں لگا دیا ہے پھر آپ ربڑی بنائیں اس طریقے سے ایلومینیوم کے ہی برتن میں بنائیں نون سٹک کے برتن میں نہ بنائیں یہاں پر میں نے ربڑی ایسنس اور ہیلائچی کا ایسنس بھی ایڈ کیا ہے تھوڑی سی ہیلائچی پاوڈر ایڈ کر رہی ہوں جس سے اس ٹین کےک کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے اس سے جو بنایا ہوا کےک ہے اس کی ریسیپی بھی میں کل کے ساتھ شیئر کروں گی کل یا پرسوں میں ہم اس کی ریسیپی دیکھیں گے کیونکہ میں نے لائیو میں ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس سے ہم نے ریڈ ویلوڈ کا سپونج اور ریڈ ویلوڈ کی آئسنگ بنایا کی ہے تو اس کیک کی بھی ڈیکوریشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو یہ دو کیک میں سے ایک کیک آج یا کل میں آپ کے ساتھ شیئر ہو گا یا تو ریڈ ویلوڈ کا یا ربڑی کا ہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی آسانی سے اس طریقے سے بیٹر کو ہم نے بیٹ کر لیا ہے میں زیادہ تا جب بھی زیادہ ہوتا ہے تو بیٹ ہی کر لیتی ہوں اور بیٹ کرنے سے اپنا جو کیک بھی ہے وہ بہت ہی اچھے سے فل کر آتا ہے ابھی یہاں پر تھوڑا ٹیپ ٹیپ کر کے ہم سے اوٹی جی میں بیک کرنے کے لیے 45 سے 50 میرے ٹگ رکھ دیں گے کیونکہ یہ ٹین چھوٹا ہے اور بیٹر زیادہ ہے اگر اس طریقے سے ٹال کیک ہم بنانے رکھتے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں بار بار برتن کھلنا نہیں ہے اور اوٹی جی میں یا اوون میں رکھتے ہیں تو وہ تو کانچ میں سے ٹانس پرانٹ ہو ہی جاتا ہے تو ہمیں جب بھی دیکھنا ہے تو تیس میٹ بات ہی ہم کسی بھی برتن کو چیک کریں گے اگر آدھا کیجی کا ہے تو ہم بیس میٹ کے بعد چیک کر سکتے ہیں پر آدھا کیجی کے لیے بھی تھرٹی منٹس لگتے ہی ہیں آٹھ انچ کے ٹین میں ہم نے ڈھائی کپ سے بیس بنایا ہے اور یہ دیکھئے اور یہ دیڑ کپ پریمک سے ہم پانچ انچ کے ٹین میں کیک کو بیک کریں گے کبھی بھی دو سے تین انچ کی گیپ رکھ کر ہی ٹین کا استعمال کریں اگر آپ پانچ انچ کا ٹین لے رہے ہیں تو پانچ انچ کا چھوٹا ٹین لے یا چھ انچ کا دو سے تین انچ کی گیپ رکھ کر ہی ہمیں ٹیئر کیک بنانا ہے جب بھی ہم زیادہ سے زیادہ اس طریقے سے اچھی کولیٹی کا جو بھی سامانیوز کرتے ہیں تو کسٹمر کو بھی کیک بہت پسند آتا ہے اس کیک کو ہم نے جن کو بنوا کر دیا تھا ہمارے یہاں پر نیوی کوزگارڈ میں آفیسر تھے انہوں نے پھر سے ہمیں پچھلے سال کول کر کے بھی بتایا تھا کہ ہمیں کیک تو آپ کا پسند آیا تھا پر اس سال ہمارا ٹرانسفر ہو گیا ہے ہمیں آپ کی کیک کی بہت یاد آتی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم ہمیں اس طریقے سے اسے سائٹ سے نکال نکال کر یہ ریڈی کرنا ہے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا آٹ انچ والا کیک ہے وہ بھی بن کر ریڈی ہو چکا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں نے اس طریقے سے اس لیے بتایا ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اگر میں اس کی ویڈیو کو ایڈٹ کرتی تو صرف ربڑی بھی بنانے کا طریقہ بتا دیتی پر کس طریقے سے ٹائم کو مینج کرنا ہے یہ بھی ہمیں بتانا تھا پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی میں نے سیم پروسس سے ہی اس کیک کو بیک کیا ہے کیک کی کل ہی ہم نے ایک ریسیپی اپلوڈ کی ہوئی ہے پانی وغیرہ کس طریقے سے لے تو یہاں پر جب بھی آپ ایک بات کا خیال رکھیں جب بھی سپونج بناتے ہیں تو ہمیں پری مکس کے ہاف کانٹری میں پانی لینا ہوتا ہے آپ یہاں پر ربڑی کیک بنا رہے ہیں تو دودھ سے بھی آپ کیک سپونج کو کے بیٹر کو بنا سکتے ہیں پر میں نے یہاں پر پانی سے ہی بنایا ہے تو ربڑی پکنے تک ہمارا یہ ایک کیک بیک بھی ہو چکا ہے اور پھر میں اس چھوٹے والے کیک کو بھی بیک کرنے کے لیے اوٹی جے میں ہی رک رہی ہوں یہ دیکھئے بہت ہی پیارایا اور اس طریقے سے لائننگ ہونے کی وجہ سے یہ گرم گرم ہی ڈی مولڈ ہو جاتا ہے اب یہاں پر جب ہماری ربڑی بند کر ریڈی ہو جاتی ہے تو میں ہمیشہ اس برطن کو ترند نکال کر کسی بھی تنڈے پانی کے برطن میں رک دیتی ہوں جو کوکنگ پروسس ہے وہ رک جاتی ہے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے یہ کتنی پیاری ربڑی بند کر ریڈی ہو چکی ہے اس کا ٹیکچر دیکھئے آپ اور یہ میں اس کریم میں ایڈ کر رہی ہوں اور یہاں پر ایک بڑا چمچ میں نے اس طریقے سے پورے کریم میں ایڈ کر دی ہے اور اس میں الائچی کو بھی ایڈ کر رہی ہوں اور یہاں پر الائچی کو ہمیں تھنڈا ہونے کے بعد ہی اس میں ایڈ کرنا ہے تو یہ دیکھئے میں ربڑی میں بھی اس الائچی کو ایڈ کر رہی ہوں اور یہاں پر میں نے کریم کو بھی بیٹ کر لیا ہے تو اسی کے ساتھ میں فیل سے ایک بار اس طریقے سے بیٹر کو چلاتے ہوئے پوری ربڑی کو اس میں مکس کر دیں گے تو یہ جو کریم ہے وہ بھی ربڑی کریم بن کر ریڈی ہوگی ہے اگر آپ کو ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ